ناظرین اکرام اسلام علیکم پالک ایک مشہور سبزی ہے اس کے پتوں کا ساگ بنا کر کھایا جاتا ہے پاکستان کے ہر حصہ میں یہ کاشت کی جاتی ہے پالک کے بیچ تکونیں زرتی مائل سبز ہوتے ہیں اور ان کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے پالک اور اس کے بیچ دونوں بطور دوا استعمال کیے جا سکتے ہیں آج ہم آپ کو پالک کے حیرت انگیز فوائد بتاتے ہیں پالک کا مزاج ساردتر ہے یہ جلن اور پیاس کے لیے نہید مفید ہے گرمی کی وجہ سے اگر گلے میں درد ہو تو اس کے پانی کا غرارہ فائدہ دیتا ہے پالک کے پانی میں چینی ملا کر پلائیں تو گلے کا درد، جرکان اور پشاپ کے درد کے لیے نہید مفید ہے جن لوگوں کے جسم میں خون کی کمی ہو اس کے استعمال سے انہیں کچھ تیفولات جتنا فائدہ ہوتا ہے دائمی قبض والوں کے لیے اس کا باقیدہ استعمال قبض کو دور کر دیتا ہے پالک گرم و خوشک مزاج والوں کے لیے بہترین توفہ ہے پتری اور جرکان میں بطور ترکاری کھانا نہایت ہی مفید ہے پالک کا جوشاندہ، بخار، پھپڑوں اور سوزش میدہ و پیاس کو تسکیم دیتا ہے اور دانتوں کے ورم کو آرام دیتا ہے سانس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، عمر بڑھاتا ہے، ہر مزاج کا آدمی اسے کھا سکتا ہے پالک خوشک کر کے اگر صفوف بنا لیا جائے تو تین ماشے صفوف ہمرا پانی کھانے سے تپے دک میں جب گرمی کی شدت ہو تو فائدہ دیتا ہے تمام سبزیوں سے زیادہ زودہزم ہے اور مائدہ کی جلن دور کرتا ہے جسم میں ویٹمن کی مقدار کو بڑھانے کے لیے پالک اور مولی کے پتے بطور سلات نمک لگا کر کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے پالک کی سرد مزاجی کو ختم کرنے کے لیے اسے پکاتے وقت چینی شامل کر لینی چاہیے تاکہ اس کا مزاج تبدیل ہو جائے یہ خوشک کھانسی اور جرکان والوں کو فائدہ دیتا ہے بخار میں مبتلا لوگ اسے بے خوف استعمال کر سکتے ہیں یہ بخار، نزلہ زکام، درد گردہ اور تبخیر میدہ کے لیے بے حد مفید ہے پالک میں فولاد اور کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے فولاد خون بڑھاتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے کیلشیم ہڈیوں کی ساخت کو مضبوط، سخت اور پائدار بناتا ہے اس لیے خون کی کمی میں پالک کی سبزی بہترین غزہ اور دوا ہے یہ زودہ حضم ہونے کی وجہ سے مریضوں کو اس کے کھانے میں بہت فائدہ ملتا ہے پالک پکاتے وقت اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا لازمی ہے کہ سرسوں کے ساگ یا گوشت میں ڈال کر پکایا جائے سرسوں کے ساگ کا چوتھائی حصہ پالک کا ساگ ہونا چاہیے اور اسے گھی کے بغیر پکانا مفید نہیں ہوتا سردرد کی شکایت والوں کو پالک کا ساگ استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ لوگ جو تلی کے بڑھنے کے مرض میں مبتلا ہوں انہیں بھی پالک کا ساگ نہیں کھانا چاہیے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ ہی رہے گا شکریہ انفو میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہماری تمام ویڈیو بروقت مل سکیں